دوستو خوش آمدید ملکی سیاست میں جہاں ہر طرف حل چل مچی ہوئی ہے وہیں ایک کے بعد ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ایسے میں چودری نصار کی پاکستانی سیاست میں واپسی نے بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ چودری نصار کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان نے چودری پرویز الہی کے تیور دیکھتے ہوئے اچانک سے چودری نصار سے رابطہ کر لیا ہے جس میں ممکنہ طور پر چودری پرویز الہی کی سیٹوں کی عدم دستیابی کی صورت میں خان چودری نصار کا آپشن استعمال کریں گے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ عمران خان نے آئندہ الیکشن آنے سے قابل ہی نون لیگ کو ایک اور بڑا دھشکہ دے دیا ہے جس کے مطابق چودری نصار کی آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کی طرف سے مکمل یقین دہانی کا اعلان کیا گیا ہے چودری نصار کی طرف سے آئندہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اترنے کے اعلان کے بعد عمران خان نے ماسٹر کارڈ کھیلتے ہوئے کہت کہ تحریک انصاف چودری نصار کے مقابلے میں اپنا کوئی امیدوار کھڑان نہیں کرے گی دوستو اس حکمت عملی کے بعد نون لیگ پریشان ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے واضح رہے گزشتہ روز سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے کہا تھا کہ عوام اب لنگوٹ کس لے میں الیکشن لڑوں گا الیکشن کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس جماعت میں شامل ہونا ہے میں سیاست میں جاری گالم گلوچ کی سیاست کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتا انہوں نے روات کے قریب تخت پڑی میں ایک استماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں گزشتہ چار سال سے خاموش تھا مگر اب میں نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے عوام تیاری کر لیں ہم نے اس بار نئے انداز میں الیکشن لڑنا ہے دوستو پاکستان کے سیاسی افق پر اس وقت سابق وزیراعظم عمران خان کی مقبولیت کا ستارہ اروج پر ہے ان کے مخالفین کی تمام تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر بھی عمران خان کی مقبولیت میں کوئی بڑا شگاف نہیں ڈال سکی پی ڈی ایم کی حکومت کے بعض اقدامات کی وجہ سے عمران خان کا کرپشن کے خلاف بیانیاں مزید تقویت پکڑ رہا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے جس تیزی سے اپنے مقدمات ختم کروائے ہیں اس سے عمران خان عوام کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب رہے ہیں کہ اس حکومت کے اقتدار میں آنے کا واحد مقصد اپنے مقدمات ختم کرانا تھا رانہ سناولہ کے منشیات کیس کی مثال تازہ ترین ہے ان مقدمات کے سچا یا جھوٹا ہونے کے بیعث اپنی جگہ لیکن غیر فطری طریقے سے ان مقدمات کے اختتام نے عمران خان کا موقف مزید مضبوط کیا ہے اس سے نہ صرف خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ انتخابات کی صورت میں وہ ایک مرتبہ پھر حکمرانی کے منصب پر فائز ہوتے نظر آ رہے ہیں عمران خان نے لانگ مارس کے اختتام پر صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کیا تھا یہی اعلان اس وقت پاکستان کی سیاسی بیٹھکوں میں موضوع گفتگو ہے اگرچہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودری پرویج الہی نے کھل کر یہ اعلان کیا تھا کہ عمران خان کی ہدایت کے بعد وہ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے اسی طرح چودری مونس الہی نے بھی عمران خان کے لیے کھلے عام اپنی سیاسی وفاداری کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چودری پرویج الہی عمران خان کو یہ حقیقت باور کرانے میں ایک حد تک کامیاب رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی وجہ سے تحریک انصاف کے کئی ترکیاتی منصوبے روبائے عمل ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں انتظامی اور سیاسی سپورٹ بھی حاصل ہو رہی ہے ان دونوں جماعتوں کے زلج سطح پر کام کرنے والے رہنما آزادی سے کام کر رہے ہیں اور انتظامیہ میں بھی ان کا اثر و نفوز قائم ہے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بڑا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے پر اسرار کرنے کے بجائے ان اسمبلیوں میں واپسی پر غور کریں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے استیفوں نے انتظامی طور پر اسے بہت نقصان پہنچایا ہے پی ڈی ایم نے اپنی مرضی کے شخص کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا جن کی سیاسی حیثیت کسی سے ڈھاکی چھپی نہیں اختلف جماعتوں کے گھار سے سراب ہونے کے بعد ان دنوں وہ حکومت کے نامذر کردہ اپوزیشن لیڈر ہیں پارلیمانی تاریخ میں اس سے بڑا مزاک اور کیا ہو سکتا ہے دوسری طرف وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے واضح کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کی تعلیل غیر آئینی عمل ہوگا جو اسمبلی ٹوٹے گی اس کا ہی الیکشن ہوگا جیسا امران خان چاہتے ہیں ویسا الیکشن نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پنجاب کے الیکشن میں 65 فیصد پاکستان کے انتخابات کا فیصلہ ہوگا جو پارٹی پنجاب میں حکومت بنائے گی وہی اکتوبر 2023 میں کامیاب ہوگی تیاریاں شروع کریں الیکشن کو نواز شریف لیڈ کریں گے وزیر آزم شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان سے بات سیت کی جائے گی نہ قبل از وقت عام انتخابات ہوں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی بحالی بقا اور سلامتی کے لیے سو قدم آگے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب بڑے مقصد کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے انہوں نے کہا لیکن موسن کچھ شخص کے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے الیکشن ہوا تو عوام اپنا فیصلہ دیں گے امران خان انا پرست فراڈیا اور جھوٹا شخص ہے اپنی انا کے لیے کچھ قربان کر سکتا ہے اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں واضح ہے اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں ایک اوسط درجہ کے سیاسی رانوہ کو حکومت نے اپنی مرضی کے مطابق اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کر دیا اور پھر آئینی اور قانونی تقاضے پورا کرتے ہوئے چیرمن نیب سمیت کئی اہم عہدوں پر تقرریاں اپوزیشن لیڈر کی مشابرت سے اپنی مرضی کے مطابق کر ڈالیں تیاریک انصاف اگر اسمبلی میں موجود ہوتی تو حکومت کو یوں کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملتا اب یہی صورتحال صوبائی اسمبلیوں کی بھی ہے تیاریک انصاف نے اگر ان اسمبلیوں کو برقرار رکھا تو اس سے انہیں جو سیاسی اور انتظامی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں گے لیکن اگر وہ ان اسمبلیوں سے نکل گئے تو پھر آئیندہ نگران سیٹ اپ آپ کس کی مرضی سے آئے گا یہ سمجھنے کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں پی ڈی ایم کی حکومت تیاریک انصاف کے رانوماوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی یہ اندازہ لگانے کے لیے آزم سواتی پر قائم کیے جانے والے مقدمات اور ان کی پیشیاں کافی ہیں عمران خان اور چودری پرویج الہی نے مشترکہ طور پر جو حکمت عملی تیہ کی ہے اس میں دونوں جماعتوں کا فائدہ نظر آ رہا ہے پنجاب کے وزیراعلا گراس روٹ لیول سے ملک کی قومی سیاست تک انتخابات کی باریکیوں اور نزاکتوں سے خوب آگاہی رکھتے ہیں ان کے سیاسی تدبر کو بروے کار لاتے ہوئے پارلیمان کی سیاست میں کردار جاری رکھنا چاہیے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں مزید توازن لانے کے لیے عمران خان کو قومی اسمبلی میں بھی واپس آنا چاہیے اور اپوزیشن جماعت کے طور پر ایک موثر اور متحرک کردار ادا کرنا چاہیے اب کوئی زی شعور شخص اس حقیقت سے بخبر نہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت اپنے ہی بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے مہنگائی اور افرات زر کی شرہ بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے زر مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک گر چکے ہیں موجودہ صورتحال میں سیاسی استحقام کی اشد ضرورت ہے پی ڈی ایم حکومت کے عوام دشمن رویہ اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سلسلے نے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پر کاری زرب لگائی ہے اور عام آدمی تو اس ساری صورتحال سے لا تعلق ہو گیا ہے اس نازک صورتحال میں عمران خان کی مقبولیت اور چودری پرویج الہی کا تدبر ملکی استحقام کا باعث بنے گا آئندہ انتخابات میں کون سی جماعت حکومت بنائے گی یہ تو تب دیکھا جائے گا تاہم آج کے حالات میں تحریک انصاف کو سیاسی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلمانی سیاست کو مضبوط کرنا ہوگا پی ٹی آئی کی صفوں میں پرویج خٹک جیسے دھیمے مزاج کے لوگ موجود ہیں جنہیں اپوزیشن بھی اترام کی نگاست سے دیکھتی ہے انہیں اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ پارلمان کی مضبوطی سے ملک کی مضبوطی ہے پارلمان پر جتنا زیادہ اعتماد کیا جائے گا ملکی استحقام کے لیے یہ اتنا ہی اچھا شگون ہوگا گر چکے ہیں موجودہ صورتحال میں سیاسی استحقام کی اشد ضرورت ہے پی ٹی ایم حکومت کے عوام دشمن رویہ اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سلسلے نے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پر کاری زرب لگائی ہے اور عام آدمی تو اس ساری صورتحال سے لا تعلق ہو گیا ہے اس نازک صورتحال میں عمران خان کی مقبولیت اور چودری پرویج الہی کا تدبر ملکی استحقام کا باعث بنے گا آئندہ انتخابات میں کون سی جماعت حکومت بنائے گی یہ تو تب دیکھا جائے گا تاہم آج کے حالات میں تحریک انصاف کو سیاسی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمانی سیاست کو مضبوط کرنا ہوگا پی ٹی آئی کی صفوں میں پرویج کھٹک جیسے دھیمے مزاج کے لوگ موجود ہیں جنہیں اپوزیشن بھی اترام کی نگاست سے دیکھتی ہے انہیں اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کی مضبوطی سے ملک کی مضبوطی ہے پارلیمان پر جتنا زیادہ اعتماد کیا جائے گا ملکی استحقام کے لیے یہ اتنا ہی اچھا شگون ہوگا